اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ کچن سے ریلیٹیڈ ایک بہت زبدیسی ٹپ شیئر کرنا چاہی ہوں جس کو میں نے دو سے تین دفعہ بہلے ٹرائے کیا ہے اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کرنا چاہیے کہ اس طرح سے آپ اپنے گندے ترین آئل کو اس طرح سے بلکل نیو جیسے آئل میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو صرف چاہیے ہوگا کون فلور تین سے چار جمچ آپ کو کون فلور چاہیے اور اس میں پانی آپ نے ڈالنا ہے ایک کپ اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے میک شور کیجئے گا کسی قسم کا بھی لمپ جو ہے وہ اس میں نہ رہے بس آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور اس کی پتلی سی کنسسٹنسی ہوگی نہ آپ نے اس کو زیادہ تھک کرنا ہے ٹھیک ہے تو بس آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو آئل کے اندر پور کر دیں گے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے آئل کو کرنا ہے پہلے تھوڑا سا گرم آپ چاہیں تو آپ اس کو تھنڈے آئل میں بھی مکس کر سکتے ہیں آپ دیکھیں ہمارا آئل کتنا گندہ ہو چکا ہے میں نے اس کو صرف دو دفعہ یوز کیا اور یہ میرا تقریباً ایک لیٹر آئل تھا تو میں نے سوچا کہ میں اس کو کس طرح سے صاف کروں اور یہی طریقہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آپ نے اس طرح سے اندر جو ہم نے لیکورٹ سا بنایا ہے وہ آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ پور کر دینا ہے اور آپ نے بالکل ہلکے ہاتھوں کے ساتھ اس کو مکس کرنا ہے تیز تیز مکس نہیں کرنا ٹھیک ہے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مکس کریں گے تو آپ یہ دیکھیں کس طرح سے کون فلور کے اس طرح سے جو دھیلے سے بن گئے ہیں ٹھیک ہے اور اس نے سارا کا سارا گند جو ہے وہ اپنے ساتھ سٹک کر لیا ہے اب آپ دیکھ سکتی ہیں کہ کس طرح سے کون فلور نے اپنے ساتھ سارا جو امپیورٹیز ہیں اور سارا جو گند ہے اس کو اپنے ساتھ سٹک کر لیا ہے آپ نے اس پروسس کو تقریباً چھے سے سات منٹ تک کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو چمچ ہلاتے جانا ہے اور اس طرح سے پکاتے جانا ہے آپ ابھی دیکھیں اس کی کنسیسٹنسی آپ کو بہت ٹھیک لگے گی جب ہم اوائل یوز کرتے ہیں اس میں امپیورٹیز آ جاتی ہیں جو ہم چیز بناتے ہیں اس کا پانی آ جاتا ہے سارا گند سارے مسالے سارا کچھ اندر آ جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی جو ہے وہ اوائل کے اندر آ جاتا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لوں گی بہتر یہ ہے کہ آپ کو اس کو تھوڑا سا تھنڈا کر لیں کیونکہ گرم گرم پور کریں گے جیسے میں اگر اس کو گلاس کے بول میں پور کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ٹوٹ جائے ٹھیک ہے تو بہتر یہ آپ اس کو تھنڈا کر لی جیگا اور بہتر یہ اس لیے بھی ہے کہ آپ کا ہاتھ نہ جلے ٹھیک ہے اس چیز کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے اب ہم اس کو کیا کریں گے اس کو سٹین کر لیں گے آپ نے کوئی سی بھی سٹینر لے لینی ہے جو پتلی ہو ٹھیک ہے جو بریق ہو ٹھیک ہے آپ نے اس کے ساتھ اس کو سٹین کر لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے کہ سارا کا سارا جو کون فلور ہے سارا کا سارا جو اس کے ساتھ گند ہے وہ سٹک ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس کو سٹین کرتے جانا ہے میں آپ کو تھوڑا سا قریب سے دکھا رہی ہوں کہ آپ دیکھئے نیچے سے آئل ہمارا کیسا صاف ستھرا کوئی کسی قسم کا ذرہ نہیں ہے اس میں کسی قسم کا گند نہیں ہے تو آپ نے اب جب بھی آئل صاف کرنا ہے اس طریقے سے کرنا ہے ہارلی آپ کو ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گے تو یہ آپ کا جو پروسیجر ہے وہ پورا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کتنا صاف ستھرا اور بغیر کسی گند کے بغیر کسی سمیل کے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئل کے اندر جو چیزوں کی جو ہم نے فرائی کی تھی اس کی سمیل نہیں ہے ٹھیک ہے اب آپ اس میں کچھ بھی فرائی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو دوبارہ سے یہ پروسیجر کر سکتے ہیں اور اپنے آئل کو بالکل نئے جیسا کر سکتے ہیں اچھا اب اس سٹیج پہ دیکھے گا کہ ابھی بھی اس کی کنسسٹینسی جو ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کی کنسسٹینسی کو ہم رنی کس طرح کریں گے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کڑائی لے لینی ہے ٹھیک ہے کڑائی لے لیجیگا اور اس میں آپ نے اس کو پہلے تھوڑا سا گرم کر لینا ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے جو آئل اپنا جو ہے وہ صاف کر کے رکھا ہے وہ ہم نے اس کے اندر پور کر دینا ہے ابھی آپ دیکھیں اس میں کسی بھی قسم کی آپ کو ایمپیورٹیز نہیں نظر آئے گی بلکل صاف ستھرا آئل ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا چولا چلانا ہے اس کو گرم کر لینا ہے اور یہ آپ کا کرسٹل کلیر جو ہے وہ آئل جو ہے وہ ریڈی ہے یوز کرنے کے لیے ویڈیو پسند آئیے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجے گا بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ